بیوی صحبت سے انکار کرے تو کیا حکم ہے؟ واضح ہو کہ بیوی پر ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے ان جائز کاموں میں سے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے جائز طریقے کے مطابق ہمبستری کرنا ہے بیوی کے لئے شرع عذر ایام یا بیماری کے دوران یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہمبستر ہونا جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو یا شوہر کے جانب سے تسکین شہوت کے لئے غیر فطری رستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا کہ بغیر ہمبستری سے شوہر کو روکنا شرعا جائز نہیں احادیث میں ایسی بیوی کے بارے میں سخت وعیدیں آئیں ہیں اور شوہر کے لئے بھی مناسب ہے کہ بیوی کی صحت طبیعت اعزار اور مزاج کا خیال رکھتے ہوئے مباشرت کرے نیز اگر مذکورہ بیوی میں شوہر کی جسمانی خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے اور شوہر ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مالی و جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کیلئے ایک اور نکاح کی اجازت ہوگی بخاری شریف میں ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بولایا اور اس نے انکار کیا پھر اس شخص نے رات گزاری اس حال میں کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض تھا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے پیچھے سے جمع کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے اور وہ کس طرح توبہ کرے واضح رہی کہ پیچھے کے رستے سے جمع کرنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے اور خداوندی غیز و غزب کا باعث اور مستحقی سزا ہے حدیث شریف میں ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کے پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے اور ایک اور حدیث میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے جو پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے البتہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عاظم کرے اگر توبہ کر لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف پرما دیں گے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار ہی اس برے عمل کا تدارک و کفارہ ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ